ہاں بھائی محلے داری میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا قانون تو بہت اچھا ہے مگر اس کو پھر سارا سال لاغو ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب آپ کو کسی کی ضرورت پڑے تو آپ اس سے محبت شروع کر دیں اب سب کو معلوم ہے کہ غلیت ہے قربانی ہوگی اور لطیفی میاں سے اچھی جانور کی پچھلی ٹانگیں کوئی نہیں کھینچتا ارے لطیفی صاحب ہمارے دل میں لاکھ رنجش ہو لیکن جب تک میں آپ کا چہرہ مبارک نہ دیکھ لوں میرا دن اچھا نہیں گزرتا ارے یہ ہمارا کیا چہرہ ہے یا عید کا چانگ ہے لطیفی صاحب آپ کو دیکھ کر تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے دلوں میں لاکھ چاہ رنجش ہو لطیفی صاحب جب تک آپ کا چہرہ مبارک نہ دیکھ لیں دن اچھا نہیں گزرتا بھلو بھائی بھلی مانس کوئی دعا ہے تو مانگ لیجئے آج قبولیت کی گھڑی ہے دن کوئی اچھا ہے چکتائی میاں آج ہماری تعریف کر رہے ہیں آپ تو ہیں تحریف کے قابل بھونگیں نکالیجے لطیفی چچا اببہ ہر وقت آپی کے بارے میں سوچتے ہیں جب لائٹ جا کے واپس آتی ہے تو کہتے ہیں لطیفی چچا کی فریج نہ اڑ گئی ہو رات کو کوئی موٹر سائیکل والا ہارن بجائے تو کہتے ہیں لطیفی چچا کی نید نہ خراب ہو گئی ہو اور تو اور کہیں پہ چھوٹا سا زلزلہ بھی آئے تو کہتے ہیں لطیفی چچا کی چھت نہ گر گئی ہو یعنی یعنی آپ کے والد محترم ہمیشہ ہمارے متعلق منحوس ہی سوچتے ہیں لطیفی چچا اببہ آپ سے پیار کرتے ہیں ویسے اظہار نہیں کرتے اظہار بھی مشکل ہے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے مجبور ہے افلا اوپ رہ بھی نہیں سکتے ویسے میرے لیے تو یہ سرپرائز ہی ہے کہ چکتائی صاحب لطیفی صاحب کی تعریفیں کر رہے ہیں کیا ویسے یہ بات تو مجھ سے بھی حضم نہیں ہو رہی مجھے